اور مشہرے شورہ اکرام مالک آن سے آئے ہوئے جناب مفتاد یوسفی نام سے درخواست کرتا کہ وہ اسی سے تشید گیا ہے مالک آن سے ایک اور شہر جناب آدم علی مغدور سال سے درخواست ہے کہ وہ اسی سے تشید گیا ہے مالک آن کے شہر جناب مفتاد یوسفی نام سے درخواست ہے کہ بڑھائی گرہ وہ اسی سے تشید گیا ہے میں اومی سے آئے ہوئے ہمارے جناب سندی پھٹے دار سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسی سے تر آجائے میں جناب رائیس اکثر رائیس سال سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسی سے تر آجائے جناب نیزہ فادلی صاحب سے درخواست ہے جناب ندیف فادلی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بڑھائے گرہ اسی سے تشید گیا ہے جناب افتول جببار صحر صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بہے گرہ اسی سے تشید گیا ہے جناب شکیل احمد شکیل صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسی سے تشید گیا ہے جناب بلال رہنس صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی اسی سے تشید گیا ہے جناب کاشیب سید صاحب سے درخواست ہے کہ اسی سے تشید گیا ہے ایجاب احمد ایناد بہاں سے درخواست ہے وہ اسی سے تشید گیا ہے جناب کشیل کے بڑھائے کا اسی سے تشید گیا ہے کمام کورے کام سے اسی سے تشید گیا ہے موسیقی 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 کہ وہ سیما پرمال جبی صاحب کی خدمت میں جب بل پیش کریں مشاہرے کا باقیتا آغاز کرنے کے لئے میں مہدرہ سیما پرمال جبی صاحب کی خدمت میں جب بل پیش کریں مہدرہ سیما پرمال جبی صاحب کی خدمت میں جب بل پیش کریں ہے پہلے وہ بائٹ جائیں پرائے میں بل پیش کریں اور اس طرف طوبہ بل اور آئیت کی تقسیم کا پاملہ بھی عبدالعق صاحب بل پیش کریں تو برائے کرم آپ لوگ بھی بائٹ جائیں تاکہ ہم صلیم یوسف صاحب نے باقیتا مشاہرے کا آغاز کرنے کے لئے کہا ہے تو ہم باقیتی کے ساتھ اس کا آغاز کر سکیں اور بہت بھی سلوک کے ساتھ کام کریں اے خدا افتتتا ہے تیرے نام سے آپ یہ مدوان گیتے ہیں اے خدا پیش کریں کشور اللہ پیرو نام سب کو سمبتی دے بہت 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 سیارنا پورے اردو پر دول تک رشت کرتی ہوئی نتیوں سبزداروں پڑھتی ہوئی بانیوں برک اوڑے ہوئے کو ساروں کی مندر کشی تیری تخلیقیت کی بہت دلوبا اور بہت بسی ایک تصویر ہے اے خدا مندے ہر کو سدا ہر کو تیری عطا لبز تیرے کرم سارے جذبے اثر اپنی خیالات کے نو بزا سلسلے جدتیں ندرتیں حیرتیں بات کہنے کا فن سب تیرے دست قدرت کے مہتاج ہے اے خدا افتتا ہے تیرے نام سے اے خدا افتتا ہے تیرے نام سے ہر کو ہر سے جوڑ کر کچھ بیت کہنے کی فن سے قدرتہ ہوں ہے اے خدا افتتا ہے تیرے نام سے آج کی محفیل کے عشان حسین عدی جناب محترم صلاؤت دین شیخ بیاولی صاحب ہے وہ بڑا مصروف ہے موبائل پہ انہی کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ سکونے دل کے لیے کچھ تو احتمام کروں سکونے دل کے لیے کچھ تو احتمام کروں جرہ نظر جو ملے تو انہیں سلام کروں اور مجھے تو ہوش نہیں آپ مچورہ دیجئے آپ سینئر ہیں مجھے تو ہوش نہیں آپ مچورہ دیجئے کہاں سے چھیڑوں پسانا کہاں تمام کروں اور صلاؤت دین صاحب کی نظر یہ شیر بھی انہوں نے جو اپنا قرب بیان کیا اور یہ بتایا کہ میں زمینی ستے کا انسان تھا ہوں تو میں کبھی چاند ستاروں کا نہ محتاج رہا آپ نے اجالے دیکھے نا جی بھائی اجالہ ہیں حبدالکرین صاحب اجالہ ہیں اور جتنے سماج میں اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں سب اجالے ہیں انہی سے ہم روشنی پاتے ہیں کہ میں کبھی چاند ستاروں کا نہ محتاج رہا زندگی میں تو صدا میں نے اجالے دیکھے اور تذکرہ اس نے لکیروں کا وہیں چھوڑ دیا جب نجومی نے میرے ہاتھ کے چھالے دیا مرمات ہے جو کہ قومی یک جہدی کے نام ہے تو اکثر بھئی شیر سے آگاز کرتا ہوں کہ زندگی اس پر تصدوق یہاں ہال سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں یقیناً یہ اپنے وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اپنے ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اپنی تائزیبوں کو زندہ رکھنے والے لوگ ہیں تائزیبیں تائزیبوں سے ٹکراتی نہیں ہے بلکہ بحشتیں ٹکراتی ہیں تو یقیناً کسی تائزید کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ جندگی اس پر تصدق یہ ہماری جان ہے گفتے صاحب جندگی اس پر تصدق یہ ہماری جان ہے اور ہم کا مطلب جو نہ سمجھے وہ بڑا نادان ہے ہو سے ہندو مو سے مسلم دونوں مل کر ہم منا ہم نہیں تو کچھ نہیں ہم ہے تو ہندوستان ہے ہم ہے تو ہندوستان ہے اور نان جی بھائی تین جی بھائی آپ آنٹ بجے سو جاتے ہیں لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ میں دیکھنا ہوں آپ بڑی دیر کا مسلاو دین صاحب کی محبت میں بیٹھے ہیں یا انسانیت کی محبت میں بیٹھے ہیں یقیناً آپ انسانیت کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہ چان کا ٹکڑا اصلی ہیرو یہی لوگ ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاست کان لوگی جو ہے سب تو ہیں لیکن اصلی ہیرو تو وہ لوگ ہیں جو سماج میں کام کرنے والے ہیں جو سماج کا رکھتے ہیں کہ چان کا ٹکڑا نہ سورج کا نمائندہ ہوں میں کے اس بارت میں نادا ہوں نہ شرمندہ ہوں اور زندگی تو مجھے پہچان نہ پائی لیکن لوگ کہتے ہیں کہ میں تیرا نمائندہ ہوں یقیناً نمائندگی کر کے ہمارے اس تحریب کی نانجی بھائی کھینجی بھائی اور مشاہرے کا پہلا شاہر اور اتفاق سے رئیس شیخ صاحب کے ہال میں مشاہرہ ہو رہے اور رئیس آدمی صاحب یہاں موجود ہے میں انہی سے آگاز کروانا چاہوں گا کہ آئیے رئیس صاحب تشریف لائیں کہ میں اپنے پن کی بلندی سے کام لے لوں گا مجھے مقام نہ دو خود مقام دو لے لے مباشر مقام دو پہلے میں غزل کا جو مطلب پیش کرتا ہوں کیا خوب آپ نے بغضب وار کر دیا کیا خوب آپ نے بغضب وار کر دیا تیرے نظر کو دل کے میرے پار کر دیا تیرے نظر کو دل کے میرے پار کر دیا میں غفلتوں کے نید میں سو تا بھی کب تلک میں غفلتوں کے نید میں سو تا بھی کب تلک میں غفلتوں کے نید میں سو تا بھی کب تلک اچھا ہوا جو آپ نے بے دار کر دیا میں غفلتوں کے نید میں سو تا بھی کب تلک میں غفلتوں کے نید میں سو تا بھی کب تلک اچھا ہوا جو آپ نے بے دار کر دیا تو سوچتا ہی رہے گیا پھر نے سوال کو تو سوچتا ہی رہے گیا پھر نے سوال کو ہم نے تیرا جواب بھی تلک یار کر دیا ہم نے تیرا جواب بھی تلک یار کر دیا منزل کی جست جو نہ رہی تھک گیا ہوں میں منزل کی جست جو نہ رہی تھک گیا ہوں میں مجھ کو کسی نے بے بسلا چار کر دیا مجھ کو کسی نے بے بسلا چار کر دیا کچھ تو مجھے بتا کہ ہمیں را گناہ کیا کچھ تو مجھے بتا کہ ہمیں را گناہ کیا کچھ تو مجھے بتا کہ ہمیں را گناہ کیا مجھ پر ستم جو تُو نے میرے یار کر دیا مجھ پر ستم جو تُو نے میرے یار کر دیا مکتے رشیر پیش کرتا ہوں ہم بھی چپا نہ پائے موہ بتمیاں رئید ہم بھی چپا نہ پائے موہ بتمیاں رئید ہم بھی چپا نہ پائے موہ بتمیاں رئید اس نے ہر ایک بات کو اخبار کر دیا اس نے ہر ایک بات کو اخبار کر دیا ساتھ و پیش کرتا ہے تانسا ساتھ بات ایسے اللہ موسیقی 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 سائے پر خطر آنے لگے اب تو کہ سائے جوانی نے بچپن کو بھگایا ہے کہ سائے جوانی نے بچپن کو بھگایا ہے پھر اس میں ایک نوجوان شاہر کا نام سلیتا جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تمام لوگ حاصل و مسائرہ ہیں یہ تمام لوگ حاصل و مسائرہ ہیں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ قریب آجائے آپ کے حاصل و مسائرہ ہیں اور آپ کے دم سے یہ بائی فیلٹ جو ہے یعنی وہ ساری رہے گی اور مسائرہ کامیامی کی بلدیوں سے حملانات ہوگا ہمارے چورا شہر تکلیف کرتے ہیں اپنے آپ میں یہ بڑا دارہ شہر کی نمائنگی ایک ایسا نوجوان شاہر بھی کرتا ہے جس کا لبو لہجہ بہت ہی شاہستا اور کلام بہت ہی جامع ہے جو بمبئی اور مہاراست کے مختلف علاقوں میں جا کر اپنی شاہری پیش کر رہا ہے کہتا ہے کہ خط کیسے زندگی کرتے کہ دنیا دیکھتی اور کس کے در پہ خودکشوئی کرتے کہ دنیا دیکھتی اور مکلیسی تھی اور ہم سے مکلیسی تھی اور ہم سے گھر کے اقلاقے شراغ ورنہ ایسی روشنی کرتے کہ دنیا دیکھتی جناب سید کاشیر بھئی ایک بار دوزار کالیوں سے محول کو بھی کرنا ہے سورہ کی بھی تری رائیں گی اجازہ ہے اجازہ ہے ایک مسئلہ ایک شیر اسی کے نام سے ہر کام کا آغاز کرتا ہوں اسی کے نام سے ہر کام کا آغاز کرتا ہوں یبی ہے کھاک پر سو عرشتک پرواز کرتا ہوں میرے قسمان بھی میری صدا پر داد دیتے ہیں میں اس انداز کے ان کو نظر انداز کرتا ہوں نظر انداز کرتا ہوں جب ہی ہے کھاک پر تو عرشتک پرواز کرتا ہوں میرے جسمن بھی میری صدا پر داد دیتے ہیں میں اس انداز سے ان کو نظر انداز کرتا ہوں مجھے ایک راست پردہ اٹھانا جب ہی ہوتا ہے مجھے ایک راست پردہ اٹھانا جب ہی ہوتا ہے کسی کو راست داری سے شرید راست کرتا ہوں دائے راست کرتا ہوں کیا بھی جانیاں دیتے ہیں اس کے کسیدے لکھوں یاڈ یہ کام تُم اسے کی دینی ہوئے غاق greed شکریات جانیاں دیتے ہیں اس کے کسیدے لکھوں یاڈ یہ کام تُم اسے کی دینی ہوئے اور اپنی تقدیر کے ہاتھوں کا کھلونہ نہیں رہا ویسے بچے مجھے کہتے ہیں کھلونے والا ویسے بچے مجھے کہتے ہیں کھلونے والا آؤ تم کو بھی سکھا دیں کھلونے کا عمر دو سمتے سے اتنے ہیں ڈم چھپانے کا عمر آؤ تم کو بھی سکھا دیں کھلونے کا عمر اور کیا گزم ہے تجربے کی بینٹ تم ہی چڑھ گئے کیا گزم ہے تجربے کی بینٹ تم ہی چڑھ گئے ان سے ہی سکھا کامنے دل دکھانے کا عمر کیا گزم ہے تجربے کی بینٹ تم ہی چڑھ گئے کیا گزم ہے تجربے کی بینٹ تم ہی چڑھ گئے ان سے ہی سکھا دا ہم نے دل دکھانے کا عمر شکستہ ناؤ تمشکر بھولے والے لوگ شکستہ ناؤ تمشکر بھولے والے لوگ نہ پا سکے مجھے تاجیت میں بھولے والے لوگ وہ دراتا وقت جو بدلہ تو ہم پے ہتنے لگے دراتا وقت جو بدلہ تو ہم پے ہتنے لگے ہمارے کانھے پر سر رکھے ہو جھph دھوں دراتا وقت جو بدلہ تو ہم پے ہتنے لگے ہمارے آنڈے میں ترک کے روحے والے لوگ آجا آپ آخری میں پینچ آجیں بھی دیکھیں کہ اس بار میں ہوں جیس کے اس بار آپ ہیں اس بار میں ہوں جیس کے اس بار آپ ہیں دہروں کے آئینوں میں لگات آج آپ ہیں اور اے کاش وہ یہ پوچھیں تمہیں کیا پسند ہے اے کاش وہ یہ پوچھیں تمہیں کیا پسند ہے اے کاش وہ یہ پوچھیں تمہیں کیا پسند ہے بے ساکتہ میں کہہ پڑھوں سرگار آپ ہیں بے ساکتہ میں کہہ پڑھوں سرگار آپ ہیں اور اس کی خموشیوں کی بلاگت نہ پوچھئے اس کی خموشیوں کی بلاگت نہ پوچھئے اس کے مجھے خموش کا احضار آہے خموشی کے نام سے ہر کام کا آگاز کسام جمی ہے آٹ پر سو آل شکر پرواز کا کام سید کاشی سے ہم یہ شیر سن رہے تھے پر اس میں نام ہے اس ریوائیتی شائر کا جس کی شائری کبھی گلو گلشن کے افثانے بیان کرتی ہے اور کبھی جسے تقید کی حدیقت اس سے روشناس کراتی ہے اس کی شائری میں کبھی مندور کا قرض نکھائی دیتا ہے تو کبھی کبھی اس کے شائری میں پچھوں کا روتا اور بھی لگتا ہوئے چہرہ بھی نکھائی دیتا ہے قدم قدم بھی یہ بچے سوال کرتے ہیں قدم قدم بھی یہ بچے سوال کرتے ہیں ہمارے درد کو کب دل پہ رہنما لے گے اور ہر ایک بلا سے وہ محفوظ کیوں نہیں ہوں گے ہماری طرح جو معباب کی دعا لے گے علی جناب بلال زونر صاحب السلام علیہ قدرہ تھا قدرہ تھا کل جو آج سمندر میں کھل گیا قدرہ تھا کل جو آج سمندر میں کھل گیا کامل تھا جس کا عزبو آگے نکل گیا قدرہ تھا کل جو آج سمندر میں کھل گیا کامل تھا جس کا عزبو آگے نکل گیا کیا بھی خبر کی چاند کی خواہش کرے گا وہ دیکھا پھلک کے سندھ تو بچہ مچن گیا دیکھا پھلک کے سندھ تو بچہ مچن گیا وہ کمبل کا دلاؤں سے میں نے تعلقات میں تنویر چال دے میں نے تعلقات میں تنویر چال دے تنویر چال دے تم نے اس آئینے میں مگر چیر چال دے میں نے تعلقات میں تنویر چال دے اس کی دعا میں رب نے یہ تاثر چال دے اس کی دعا میں رب نے یہ تاثر چال دے کاغذ پہ اپنے خواب کی تابیر چال دے کاغذ پہ اپنے خواب کی تابیر چال دے میں نے تعلقات میں تنویر چال دے اس سے پچھڑتے وقت میرے پاہوں رکھ گئے اس سے پچھڑتے وقت میرے پاہوں رکھ گئے اس نے خلوس و پیار کی سنجیر چال دے اس نے خلوس و پیار کی سنجیر چال دے میں تعلقات میں تنویر چال دے مجھ پہ کرم ہے دیکھئے رب کریم کا مجھ پہ کرم ہے دیکھئے رب کریم کا میرے بیان میں قوت تسخیر ٹار لے میرے بیان میں قوت تسخیر ٹال دے میں نے تعلقات میں تنویر ٹال دے خالی پڑا تھا پریم ہماری حیات کا چپکے سے ہم نے آپ کی تصویر ٹال دے خالی پڑا تھا پریم ہماری حیات کا چپکے سے ہم نے آپ کی تصویر ٹال دے چپکے سے ہم نے آپ کی تصویر ٹال دے میں نے تعلقات میں تنویر ٹال دے آولے جاکٹر شکیل حرمت صاحب کے آولے اس نے کہا کی ایک غزل میرے نام کہے منہ نے بھروہ میر ٹال دے میں نے بھروہ میر ٹال دے میں نے تعلقات تمہیں تنویل ڈال دی کئیسا تلسم تھا کئیسا تلسم کئیسا بھسون تھا مکاہ میں کئیسا تلسم کئیسا بھسون تھا نگاہ میں آنکھیں ملا کے پاؤں میں سنجیل ڈال دی تعلقات تمہیں تنویل ڈال دی راونک اور روج پن کا جہاں تاسکرا ہوا راونک اور روج پن کا جہاں تاسکرا ہوا میں نے وہی پہ درد کی تہریر ڈال دی راونک اور راونک اور راونک اور راونک اور راہا ہے سامنا تاسکرا ہوا راونک اور راونک اور راونکہ راونکہ آنا ایک مسئلہ ہو جائے اور چونکہ ہمارے شہر سے گاڑیاں اویلیبل نہیں ہوتی ہے اولا مکن نہیں ہو پاتی ہے یہ مسائل میں ان کے ساتھ رہتے ہیں لیکن اس کے بعد صندیق اچھے صاحب ہماری دعوت پر یہاں تشریف داتے ہیں یہ واقعی میں اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے ہم آپ کا احترام کرتے ہیں اردو گزل اور مراتھی گزل کے ایک اپنی ریٹیو مطابقہ سے متعلق آپ نے پی اینڈی کی ہے اس لیے دوکتر کہہ دارے ہیں اب پیشے سے انجینئر اردو ادب کے دلدادا اور اسیر اردو ہونے پر فکر محسوس کرتے ہیں اپنے لطیق احساسات کو شیری کلب میں ڈھالنے کا صحیح کا جانتے ہیں دیوانے صندیق کے خالق ہیں جس پر صاحب سے ایک ایڈمی سے آپ کو ایوارڈ سے نوازا گیا کام کرتے رہنا پیری کام کرتے رہنا پیترت ہے میری صدیق کتے صاحب فرماتے ہیں کام کرتے رہنا پیترت ہے میری کامیامی ایک عادت ہے میری میں جو چاہوں کر دوں سب کو بے نقاب میری خاموشی شرافت ہے میری جناب صدیق محبے صاحب میں تمہارے شہر کی تحزیب سے واقع نہ تھا فتروں سے کی نہیں تھی گفتر گفتر پہلے کبھی اس شہر کے خالق صدیق محبے صاحب مکمل وزر سے پہلے مطلع ایک شہر ہم احتیاط کی ایسی مثال دیتے ہیں ہم احتیاط کی ایسی مثال دیتے ہیں تمہارا ذکر بھی آیا تو ڈال دیتے ہیں ہم احتیاط کی ایسی مثال دیتے ہیں ہمیں قبول نہیں چھوٹا کم بڑی باتیں ہمیں قبول نہیں چھوٹا کم بڑی باتیں مثال بنتے ہیں پر پر مثال ایک مطلع ایک شہر دیکھیں اور دل میں ہوگا نہیں کہا ہوگا دل میں ہوگا نہیں کہا ہوگا سننے والوں نے سن لیا ہوگا خود سے باہر نہ آسکا آپ تک خود سے باہر نہ آسکا آپ تک آخر انسان کا بڑا ہوگا تذربہ اپنا اپنا ہے سفکہ تذربہ اپنا اپنا ہے سفکہ انسان ہوں انسان کی پرچھائی نہیں ہوں میں بھیڑ میں خاموش تماشائی نہیں ہوں میں بھی تو اسی اہد کا حصہ ہوں یقیناً میں بھی تو اسی آہد کا حصہ ہوں گے پیرن میں صرف میرے ہونے کی پہچان نہیں میں صرف میرے ہونے کی پہچان نہیں اب گزل کے تیچھے اچھے مقامل حسین خواب کو سچا سمجھ رہا ہے کوئی حسین خواب کو سچا سمجھ رہا ہے کوئی فقط گمان کو دنیا سمجھ رہا ہے حسین خواب کو سچا سمجھ رہا ہے کوئی فقط گمان کو دنیا سمجھ رہا ہے کوئی یہ شیر دیکھئے میرے خیالوں کا اظہار کیوں کروں میں خضول میری خموشی کو اچھا سمجھ رہا ہے کوئی میرے خیالوں کا اظہار کیوں کروں میں فضول میری خموشی کو اچھا سمجھ رہا ہے کوئی سوال یہ نہیں کس کس کو کوئی سمجھا ہے سوال یہ نہیں کس کس کو کوئی سمجھا ہے سوال یہ ہے کہ کیا کیا سمجھ رہا ہے میری نظر میں بڑی ہے ہر ایک چھوٹی کشی میری نظر میں بڑی ہے ہر ایک چھوٹی کشی میرے خیال کو چھوٹا سمجھ رہا ہے بہت بات بہت 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 بڑی باتیں مثال دیتے ہیں مثال بڑتے ہیں پھر مثال دیتے ہیں جناب صدیب بورتے صاحب آپ نے شہر ہماری سامان کو حوالے کا ذائع دی ہے پیرس میں نام کا شکیل احمد شکیل صاحب کا شکیل احمد شکیل صاحب نے کہا کہ صدیب بورتے صاحب کا مسئلہ آنے جانے کا ہوتا ہے بولا بڑی دیر سے شکیل احمد شکیل صاحب سن کو آہن کے بیچ محنت مزدوری کرتے ہیں کوئی ایمان دارانہ جفا کشی اور محنت کے ساتھ اپنی عمرے روحہ کو جاری بساری رکھتے ہوئے ہیں بیعکم شائر اور بہت اچھے نازک بھی ہیں وہ شائروں کے یہاں سے اسے لے کر تک یوپی تک مشاہریں آپ میں پڑے ہیں اور اس شہر کی نمائنگی کی ہے ناکھپور میں بھی کئی مشاہریں کی نمائنگی شکیل صاحب نے کی رہے کہ میری جڑوں کو نمو پخش دے میرے مولا مجھے سبی کے لیے سائیوان ہونا ہے اور میں اس سے کرتا رہا اتحاد کی باتیں وہ اختلاف کے پہلوں تلاش کرتا رہا اس شہر کے خالی تلاف شکیل احمد شکیل کہ یہ کس نے نام رکھا ہے محبت کا جزائی یہ افسانہ بلا عمان بنا چاہیے تھا اور شکیل اپنی طبیعت پر سبی حیرت جدا ہے جہاں خوش سے وہاں حیرت بنا چاہیے تھے آج کی اس میسل میں جو لگائی کرنے کے لیے مجھے بھی جانتے ہیں کیا بات ہے حضرین اکرام بزمی آرانے عدد کا مشاہرہ ہمیشہ اپنی نویت کا ایک اللہ مکرابیت یہ ہوئے ہوتا ہے 1988 میں یہ پہلا مشاہرہ جو میں نے باقاعدہ دعوت نامہ محصول ہونے پر پڑھا تھا وہ بزمی آرانے عدد کرتا بارکرشن مالی صاحب نے اس کا اپضا کیا تھا اور بمارک مہنری صاحب نے اس کی نظامت کی کیا تھا چونکہ میں حساسیزہ کے ساتھ بہت بڑھا تھا ہوں رائی صاحب پریوب نازہ ابوبکر جناب اور محمد شپڑ صاحب کے اعلاوہ دی تو ایک چیز جو حساسیزہ جو مجھے ملی ہے کہ جب کسی کے اعلاوہ مشاہرہ ہو تو لوگ اس کے لئے بہت سے توفے لے کے جاتے ہیں شاہر کو چاہیے کہ وہ اپنے شہروں کا نظرانہ اسے پیش کرے یہ ہماری روایت رہی ہے تو میں صلواتی صاحب ہیں صلواتی صاحب سے میرے تعلقات بہت بناہے ہیں ایک زمانہ سے رہیت شیفائی صاحب آیات سے ہم لوگ صلواتی بھائی کے ساتھ ناز روٹن پر بیٹھا کرتے تھے تو سبب کی چوفہ والے صاحب جو بہت مشہور تھے بیعولی صاحب ان کیاں میں ملے صدی تھی صلواتی بھائی لگے آپ کے لئے چار مزرے ارض کر رہا ہوں جب گرچتے ہوئے لہجے میں صدا دیتا ہے جب گرچتے ہوئے لہجے میں صدا دیتا ہے اپنے اطراف میں ہنگامہ مجھا دیتا ہے اس طرح ہوتا ہے انداز تخاتو گزکا جیسے آواز کی تصویر بنا دیتا ہے اس طرح ہوتا ہے انداز تخاتو گزکا جیسے آواز کی تصویر بنا دیتا ہے اور ہی ختم جن پہ جادو برانی یہی تو ہیں ہی ختم جن پہ جادو برانی یہی تو ہیں الفاظ بولتے ہیں معانی یہی تو ہیں ہی ختم جن پہ جادو برانی یہی تو ہیں الفاظ بولتے ہیں معانی یہی تو ہیں اور اس طرح ہوتا ہے انداز تخاتو گزکا حیقت میں جن پہ جادو بیانی وہی تو ہیں الفاظ بولتے ہیں معنی یہی تو ہیں یہ بات کہہ رہا ہوں میں پورے یقین سے اس شہر کے امین سہانی یہی تو ہیں یہ بات کہہ رہا ہوں میں پورے یقین سے اس شہر کے امین سہانی وہی جہی تو ہیں اب یہ غزر کے کچھ شہر دیکھ رہی جیے گا غزر پڑھنا بہت ضروری ہے کہ ہنڈی بھائی بہت دن کے بعد میں نے بہت پرانے ساتھی ہے دیکھیں ہنڈی بھائی کے گم کی ترخی چشمے در تک آگئی گم کی ترخی چشمے در تک آگئی یہ ندی ختم سفر تک آگئی اور ایک شب گدری تھی کمزرپوں کے ساتھ اگلے دن رسوائی گھر جائے گا ایک شب گدری تھی کمزرپوں کے ساتھ اگلے دن رسوائی گھر تک آگئی اور زندگی کی شام بھی ہو جائے گی کم نے یوں بھی جو پہر تک آگئی زندگی کی شام بھی ہو جائے کم نے یوں بھی جو پہر تک آگئی اور ہم سے برہم تھی چھوکروں کی خاک سر تک آگئی چھوکروں کی خاک سر تک آگئی اور بہت اپنی آخری منزل پہ ہے گبتگو لیکن مگر تک آگئی بہت اپنی منزل سر بہت اپنی ان مزر آگئی بہت شکریہ رکھیں کہ مطنصہ دکھئے کھر سے دل عشقوں کےaux f Accada میں آ جائے گا سر سے دین اشکوں کے توفان میں آ جائے گا مسالہ گھر کا ہے میدان میں آ جائے گا اور میری مانو تو کہانی میں اسے رہنے دو ان کو کٹو گے تو انوان میں آ جائے گا اور سخت بوران میں بازار سمنہ ہے ابھی سخت بوران میں بازار سمنہ ہے ابھی خواب پیچے گا تو نقصان میں آ جائے گا اور چاند نکلے گا رسوہی میں اندھیڑا کر کے چاند نکلے گا رسوہی سے اندھیڑا کر کے اور پھر میرے شبستان میں آ جائے گا اور پھر میرے شبستان میں آ جائے گا ساولہ رنگ سیاہ بال کلابی آنکھیں ساولہ رنگ سیاہ بال کلابی آنکھیں نام بھی اس کا ابھی دھیان میں آ جائے گا ساولہ رنگ سیاہ بال کلابی آنکھیں نام بھی اس کا ابھی دھیان میں آ جائے گا اور ایک گزر لکھئے کہ علب ہوا نہ کبھی علب ہوا نہ کبھی عشق کے نصاب سے میں علب ہوا نہ کبھی عشق کے نصاب سے میں معانی آ ہیں بھائی، بھائی شکن پڑے گی جبی پے نہ نین ٹوٹے گی شکن پڑے گی جبی پے مندین ٹوٹے گی نس نکلوں گا اس کے خواب سے میں شکن پڑے گی جبی پے نہ نین ٹوٹے گی سے نکلوں گا اس کے خواب سے میں اور یہ قائدے یہ ذوابط مجھے نہ بتلائیں کروں گا عشق تو پھر عشق کے حساب سمائیں یہ قائدے یہ ذوابط مجھے نہ بتلائیں کروں گا عشق تو پھر عشق کے حساب سمائیں اور تمہاری آنکھیں سہارا نے میرے دینے کھا تمہاری آنکھیں سہارا ہے میرے دینے کا اسی سہارے پہ بچتا رہا شراب سمع ہے اسی سہارے پہ بچتا رہا شراب سمع ہے اور وہ پوچھتے ہیں میری بے رکی کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں میری بے رکی کے بارے میں یہی پلٹ کے اگر پوچھنو جناب سمع ہے پوچھتے ہیں میری بے رکی کے بارے میں یہی پلٹ کے اگر پوچھنو جناب سمع ہے اور ہر ایک زاویہ اس کے بدن کا دھیان میں ہے ہر ایک زاویہ اس کے بدن کا دھیان میں ہے وہ جا چکا ہے مگر روشنی مکان میں ہے ہر ایک زاویہ اس کے بدن کا دھیان میں ہے وہ جا چکا ہے مگر روشنی مکان میں ہے اور وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے اسے یقین نہیں ہے کہ وہ بمان میں ہے اور سکونے دل ہے میرے لال تیری آنکھوں میں سکونے دل ہے میرے لال تیری آنکھوں میں خطن کا توڑ تیری توتری زبان ہے وہ بعد سکونے دل ہے بہت پڑتا ہے باہر شکیل صاحب باہر شکیل صاحب اسے رہے تو اس کو کٹو گے تو باہر میں آجائے آپ سے جناب شکیل شکیل صاحب بیرست میں نام تھا ابو جبال صحیح صاحب اسی خیال سے سیبتہ رہا چادر میں اسی خیال سے سیبتہ رہا چادر میں ہر ایک شخص کو زیر زمین ہونا ہے اور امانتوں کو اس سے ہر امانتوں کو صدا کرنوں گا ہمیں اپنی زمین ہونا ہے علی جزا ابن جبال صاحب بھائی جو شغرا پڑن چکے ہیں صدیق مرتی صاحب کے علاوہ میں اسے بھی درسات کرتا ہوں یہ یہ اپنا کلام سنانے کے بعد بھائی جو اور حاصل لے پوچھائے رہا میں نے کہا یہ تو میری عزت رکھ رہا ہے اور بھائی کرام اپنی جو پر بھائی جو پر بھائی جو پر بھائی جو پر جبے رہیں آئیے اپنی جو پر صحر صاحب ہمارے پر بھائی جو پر بھائی جو پر بھائی جو پر قال مازی قدر حال کے منظر میں آ گیا دریہ کا پیسے پیسے سمنظر میں آ گیا میری ستائیں سب میرے اطافی کے سر گئیں میں تو شہید وقت کے رشکر میں آ گیا ماضی قبرد حال کے منظر میں آ گیا دریہ سبیت میں سے سب منظر میں آ گیا میری ستائیں سب میرے اطافی کے سر گئیں میں تو شہید وقت خود اپنی ذات پہ تم کو یقین ہے کہ نہیں خود اپنی ذات پہ تم کو یقین ہے کہ نہیں تمہارے پاؤں کے نیچے زمین ہے کہ نہیں تمہارے پاؤں کے نیچے زمین ہے کہ نہیں جو جا رہے ہو ادالت ملے کے مسلک کو تمہارے گھر میں کتابیں ہے کہ نہیں تو جا رہے ہو تو جا رہے ہو تمہارے گھر میں کتابیں مبین ہے کہ نہیں اور جا رہے سے دیکھیں کہیں کہ صاحبے دفتار ہونا چاہیے 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 دین سے بیڈار ہونا چاہیے امتِ سیرالبرہ میں یہ آپ کا کوئی سوکر بیار کرنا چاہیے کیا ہے کہ امیت کی ہلکی سکرن ہے کہ نہیں ہے امیت کی ہلکی سکرن ہے کہ نہیں ہے اب دل میں محبت کی چھوڑت ہے امیت کی ہلکی سکرن ہے کہ نہیں ہے اب دل میں محبت کی چھوڑت ہے کہ نہیں ہے ہے تار محل لارکلا جس میں سرنگا وہ میرا وطن میرا وطن ہے ہے کہ محبت کی چھوڑت چھوڑت ہے کہ مانی کا دخال کے مندر میں آ گیا دریا تھا بہتے بہتے سمندر میں آ گیا جن کی شائری میں صداقت بیانی ہوتی ہے اور جو مردل سے لے کر امیر تک کی حالات کا جائزہ لیتی ہے اور پھر اپنے شہر کے کالی کو اٹھال کر اپنے الفاظ کو وہ جانو بیانی کرتے ہیں اور شائری کے عشانوں اور قنائوں کو مجرور رکھتے ہیں کہ اس کی صورت پر تفسرہ کیسا آئینا جس سے مدکمہ ہو جائے اور یہ جہاں خواب ہے مگر ایسا ہاتھ مولے تو آئینا جناب ندیب پر شیخ صاحب آپ کی مرد کراؤں تو دوہیں فکرت شیشے جیسی ہے پترت شیشے جیسی ہے اپنی کیا پہچان ہم کو ویسا پائے گا جس کا جیسا جیسا ہے اور یہ جو نویت ہے پروگرام کی وہاں سے بلائے جو آئے جو آئے ایک دوجہ سے پہتے ہیں گیتہ اور قرآن یہ بدفسمت آدمی کب ہوں گا انسان پترت شیشے جیسی ہے اپنی کیا پہچان ہم کو ویسا پائے گا جس کا جیسا جیسا اور ایک دوجہ سے کہتے ہیں گیتہ اور قرآن یہ بدفسمت آدمی کب ہوں گا ایک مددہ دو شیرہ دیکھنا کہ سائے نہ اپنی عمر کے یوں ماہو سال کیجئے سائے نہ اپنی عمر کے یوں ماہو سال کیجئے اٹھئے کمار کیجئے کوئی کمار کیجئے اٹھئے کمار کیجئے کوئی کمار کیجئے شیرہ دیکھئے کہ دانی شوران شہر کے اپنے تحفظات ہیں دانی شوران شہر کے اپنے تحفظات ہیں خود سے جواب لیجئے خود سے سوال کیجئے ناکن پر کتنے خرض ہیں اب بھی جنہوں نے شوق کے ناکن پر کتنے خرض ہیں اب بھی جنہوں نے شوق کے ایسے میں اپنے زخم کا ایسے میں اپنے زخم کا کیا اندھمار کیجئے ایسے میں اپنے زخم کا مذہب نمتا ہوں کہ آپ کی چاہت کے سنتے دل میرا روشن ہوا آپ کی چاہت کے سنتے روشن ہوا آپ کو سوچا تو اکثر راستہ روشن ہوا آپ کو سوچا تو اکثر راستہ روشن ہوا اور یوں لگا کہ چاند اور سورج مری مکھین ہیں یوں لگا کہ چاند اور سورج مری مکھین ہیں جب میرے حق میں کوئی حرف دعا روشن ہوا جب میرے حق میں کوئی حرف دعا روشن ہوا چلنے والے چلتے چلتے ہو گئے رستے کی خود چلنے والے چلتے چلتے ہو گئے رستے کی دھول تک کہیں مٹی میں وصفے کیمیاں روشن ہوا تک کہیں مٹی میں وصفے کیمیاں روشن ہوا چلنے والے چلتے چلتے ہو گئے رستے کی دھول تک کہیں مٹی میں وصفے کیمیاں روشن ہوا دیکھنے والوں نے دیکھا ہم چلے دیکھنے والوں نے دیکھا ہم جلے اور بج گئے جاننے والے ہی جانیں گے کہ کیا روشن ہوا جاننے والے ہی جانیں گے کہ کیا روشن ہوا جاننے والے ہی جانیں گے اور یک بیق کھڑنے لگیں سچائیاں مرک پر نقیم کیا میرے دل میں کوئی غارج نہ روشن ہوا آپ سے جناب علیق فادری صاحب رئیس افتر رئیس صاحب آپ کہتے ہیں کہ مغرور جب ہوا ہے تو دھوکر لگی مجھے سر پر بدی ہوئی تھی جو دستار گرمئی اور مسکرانہ بھی کوئی جلم ہو جیسے کہ رئیس مجھ سے پرہم ہوئے جاتے ہیں زمانے والے رحمہ غیر سال سے دماغ کرتا ہوں سلامت جی بھائی جیبی اکچھا مجھے بھائی جیبی اکچھا مجھے بھائی جو دستار گاہی جو دستار گاہی جو دستار گاہی جو دستار ہوں بہت 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 ب کبھی جو پوچھیں کاتل کی بات ہوتی ہے ہمارے ہاؤسلے دلی بات ہوتی ہے جنہوں نے شوق مہین جا کے رکس کرتا ہے جہاں پرتاؤں کو سلاسی کی بات ہوتی ہے اور سکونِ خلق میں اثر ہے اس کو سہرہ میں نجانے کیوں تیری مہدل کی بات ہوتی ہے سفر کچھ اور بھی دشوار ہونے لگتا ہے سفر کچھ اور بھی دشوار ہونے لگتا ہے قدم قدم پہ جو منزل کی بات ہوتی ہے اور بھڑا کٹھے جو کسی رہے کے بھی گمتے رئیس جہاں میں سکونس کی بات ہوتی ہے ایک ساتھ بات یہ ہوتی ہے کہ شورہ ہمارے یہ جانتے ہیں کہ کب تک اور کتنا پڑھنا ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور کہاں پڑھنا ہے اس بات کو مرحول رکھتے ہوئے افتسان سے بھی کام دیتے ہیں اور دوالت کو بھی مرکتے ہیں تو یقینات شاید اسی کوپنے کے لیے وصیق وریبی صاحب نے کہا کہا کہ کونسی بات کہاں کیسے کہیں جاتی ہے کونسی بات کہاں کیسے کہیں جاتی ہے یہ صحیح کا ہوتا ہوتا ہے بات جاتی ہے بہت صحیح سے شاعری آپ سن رہے ہیں اور بہت صحیح سے شاعری پیش کی جا رہی ہے یقینات ہم اور آپ تمام لوگ مبارک بان کے مستحق ہیں پھر اس میں مرمان شورا کے نام ہے مسعود ملک صاحب مالے گاؤں سے تشیر کھائے ہیں مالے گاؤں بھی شہرِ عدب ہی کہلاتا ہے کیونکہ اردو کی آبیانی اور اردو کے گلیارے وہاں پر نئے نئے روزنج رہے ہیں نئے نئے انجمنی وجود میں آ رہی ہیں اور ایک سے ایک شیر کہے جا رہے ہیں ہمارے شہر میں ضرافت اور مزا کے شاید کم ہیں لیکن مالے گاؤں میں ضرافت کے شورا بھی پائی جاتے ہیں اور آج یہ کچھ نصیبی ہے مالے گاؤں شہر کے لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت کم مزا کے شورا صدارت فرماتے ہیں اور آج یہ ضراف حاصل کیا ہے مختار احمد یوسفی صاحب نے میں ملک صاحب سے انسیمات کرتا ہوں پارشاہ باکن کی شہر سے تشریف لائے کہ من جاؤ شہرِ سنو میں شیشا لیے کوئے لوٹوں کے ورنہ ذکھ مخال تو کبھا لیے ہوئے اور زستار اپنی بیج کے بازارِ شوق میں عالم بناہ لوٹے ہیں کام سا لیے ہوئے محضر سامین کرام، آج کے صاحبِ اعزاد علی گناہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو حدیعہ تہینہ شرائے مالے گاؤں کی جانب سے پیش کرتے ہوئے ایک چار مسئل پیش کرنا ہوں حضرات اپنے شہری صاحب شروع کرنے سے قبل محترم صلی اللہ علیہ وسلم 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 عزاز کرتا ہے خدا چاہے جسے بھی صاحبِ عزاز کرتا ہے عطا اپنے کرم سے رتبہ ممتاز کرتا ہے خدا چاہے جسے بھی صاحبِ عزاز کرتا ہے عطا اپنے کرم سے رتبہ ممتاز کرتا ہے اور ذرا قارون کا انجام بھی بتلائیے اس کو ایک قریب ست سکاہ عزاب اور میرے جی شیر ہے نیرموں کے مجمع میں کہ ذرا قارون کا انجام بھی بتلائیے اس کو امیرِ دولت پر اپنی ناز کرتا ہے امیرِ شیر پر اپنی ناز کرتا ہے کہ خدا چاہے جسے بھی صاحبِ عزاز کرتا ہے اتا اپنے قرم سے رتبہ ممتاز کرتا ہے ذرا قارون کا انجام بھی بتلائیے اس کو امیرِ شہر کیوں دولت پر اپنی ناز کرتا ہے امیرِ شہر کیوں دولت پر اپنی ناز کرتا ہے ایک مطلع ہے چھے رہو سماترمائیہ ذرا گزل کے حوالے سے ہیں میں اب تک پہنچ رہا ہوں کہ اصولِ حق سے بغاوت ہوئی ہے کب ہم سے اصولِ حق سے بغاوت ہوئی ہے کب ہم سے خفا خفا سے نظر آ رہے ہیں سب ہم سے اصولِ حق سے بغاوت ہوئی ہے کب ہم سے خفا خفا سے نظر آ رہے ہیں سب ہم سے ہمارے ہاتھ میں ہے آئینہ صداقت کا رکھے گا کون تعلق بتاؤ اب ہم سے ہمارے ہاتھ میں ہے آئینہ صداقت کا ہمارے ہاتھ میں ہے آئینہ صداقت کا شہری شہری شہر کے نام عزیرات آپ ہیں کہ آمادہ بغاوت پہ ہے حالات مسلسل آمادہ بغاوت مسلسل الجی ہے مسائل میں میری ذات مسلسل الجی ہے مسائل میں میری ذات مسلسل اور سمات بھائی شیخ آپ کے حوالے سے تمام لوگوں کی سماعتوں کی نظر کہ آمادہ بغاوت میں حالات مسلسل الجی ہے مسائل میں میری ذات مسلسل پہنے ہو اگر موم کی پوشاک بدل پر کیوں دھوپ سے کرتے ہو ملاقات مسلسل ہو اگر موم کی پوشاک بدل پر کیوں دھوپ سے کرتے ہو ملاقات مسلسل یہاں سے اپنے رنگ پر آ رہا ہوں میں آج ہم لوگ اولاد کی بیرانوی کا عمر ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صاحب مگر ہم اولاد کو کیا کلا رہے ہیں کیا پینا رہے ہیں ہم کون سی کمائی سے اولاد کی تربیت کیا ہے اس پر توجہ نہیں دیتے بطور ایک خاص میرا یہ چار بسرا سمات سمات عائیہ حضرت مہترین 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 مہت سماغ فرمائیہ حضرات اسی کے پاس منظر میں چار مصرح اور سماغ فرمائیے کہ اب کہاں لوگوں کے دل میں جذبہ عصار ہے اب کہاں اب کہاں لوگوں کے دل میں جذبہ عصار ہے دیکھئے جس کو وہی اپ تعلیم دستار ہے اب کہاں لوگوں کے دل میں جذبہ عصار ہے دیکھئے جس کو وہی اپ تعلیم دستار ہے اور ملکیت کی چاہہ نے خودگرز و اتنا کر دیا ملکیت کی چاہہ نے خودگرز و اتنا کر دیا باپ سے بیٹا بگاوت کے لیے تیار ہے باپ سے بیٹا بگاوت کے لیے تیار ہے اور ملکیت کی چاہہ نے خودگرز و اتنا کر دیا باپ سے بیٹا بگاوت کے لیے تیار ہے اور ایک چاہہ مصرح اور سماغ فرمائیے حضرات کہ باپ سے بیٹا بگاوت کے لیے تیار ہے بطارے خاص سماغ فرمائیے حضرات کہ عمرو ریزم خریدے جائیں گا اور کس کو تھا معلوم ہمگردی کے پردے میں جہاں کس کو تھا معلوم حمددی کے پردے میں یہاں مکلسوں کی بیٹیوں کے تن خریدے جائیں گے اس کو تھا معلوم حمددی کے پردے میں یہاں مکلسوں کی بیٹیوں کے تن خریدے جائیں گے ایک مطلب اچھے روزم خورمائیہ حضرات تو جو کا تعلیم ہوں کہ ایک ایک شاک پہ شوروں کا سمر لگتا ہے ایک ایک شاک پہ شوروں کا سمر لگتا ہے بغزوں کا نفرت کا شجر لگتا ہے دل میں جب بغزوں کا نفرت کا شجر لگتا ہے اور ہمارے دور کا علیہ سمانتا مائیہ ذاتی شیر میں کہ دل میں جب بغزوں کا نفرت کا شجر لگتا ہے اور اس قدر جھوٹ کی بیماری بڑی جاتی ہے اس قدر جھوٹ کی بیماری بڑی جاتی ہے سچ بھی کہتے ہوئے ہم لوگوں کو ڈر لگتا ہے سچ بھی کہتے ہوئے اب لوگوں کو ڈر لگتا ہے آخر کے طور پر ایک غزت ہے ایک مطلع چند سے اسی ماں پائی مطلع رکھان سمانتا ہماری یہ مطلع پیش کر رہا ہوں کہ کعوش سے ہماری جو پہچان ہماری جو سناک تو اسلام کی مسلمانوں کی مطلع میں پیش کر رہا ہوں کہ کعوش سے جن کی پھیلے ہو جانے جہان میں کعوش سے کعوش سے جن کی پھیلے ہو جانے جہان میں دیرہ ہے سلمتوں کا انہی کے مکان میں دیرہ ہے سلمتوں کا انہی کے مکان میں سانی مطلع میرے اور آپ کے گھر کا ہمیاں کہ یوں انتشار پہلا میرے خاندان میں یوں انتشار پہلا میرے خاندان میں دیوار سب نے کھینچ لی ہے درمیان میں دیوار سب نے کھینچ لی ہے درمیان میں اور اپنے پروں پہ پہلے نظر ڈالیے جناب اپنے پروں پہ پہلے نظر ڈالیے جناب اور اڑنے کی بات کیجئے پھر آسمان میں اور ڈرتا نہیں ہے چھگنوں اندھیروں کے زور سے ڈرتا درتا نہیں ہے چھگنوں اندھیروں کے زور سے ہے کتنا عزموں تکھئے ننی سی جان میں ہے کتنا حضموں دیکھئے گنری سی جان میں آخر شہر کہ گھر جانچنا ہو زر کو کسی کا تو جانچیے گھر جانچنا ہو زر کو کسی کا تو جانچیے مشکل میں حاصلات میں اور امتحان میں مشکل میں حاصلات میں اور امتحان میں تم سے ملک قلوس سے دشمن گلے ملے تم سے ملک قلوس سے دشمن گلے ملے اتنی مکھاس رکھئے گا اپنی زبان میں اتنی مکھاس رکھئے گا ایک اور شاید جناب آدم علی ممنون کو آواز بلا جناب آدم علی ممنون صاحب کے حلدی کے کارکھانے میں کرتا ہے کام جو وہ ہاتھ اپنی بیٹی کے پی لے نہ کرتا اسی مسئلہ سے جناب ممنون صاحب کی شاید میرے ورمید ممنون صاحب کی شاید گا جو دو گا رگ ڈے 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 ٹھے ڈے 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 ہر شاہر میرا سکھتے رکھیے نظر کی جائے تو میرا اپنا انداز ہے آپ کے نظر نہیں کرنا ہوں لیکن کوشک کرنا وہاں تک پہنچ جائے وہ اپنے چاہر گرے وہاں کو صرف نہیں سکتا ہے ہلانا چاہو تو ممکن ہے ہل بھی سکتا ہے وہ اپنے چاہر گرے وہاں کو صرف نہیں سکتا ہے ہلانا چاہو تو ممکن ہے ہل بھی سکتا ہے اور امیر شہر کا بیٹا ہے کچھ نہیں دے گا کسی غریب سے مانگو تو مر بھی سکتا ہے اسی طرح سننے کا مجھے پڑھنے منا ہے ایک بندہ دو شہر پڑھتا ہوں تاکہ آپ نے پورا زندہ ہو جائیں ایک بندہ دو شہر دیکھیں رکھیں تیرا ہر کوئی یہاں چاہنے والا ہوگا تیرا ہر کوئی یہاں چاہنے والا ہوگا ارے سچ جو بولے گا میری جان جالا ہوگا تیرا ہر کوئی یہاں چاہنے والا ہوگا سچ جو بولے گا میری جان جالا ہوگا اور چین جاپان سے تو چاہے مغالے پودر ارے جھون بولے گا تمہوں اور بھی کالا ہوگا واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے کالا والا پودر کیا شہر کوئی کیا تھا آپ بتا رہا ہے مجھے پڑھیں تیرا ہر کوئی یہاں یہاں میں والا ہوگا سچ جو بولے گا کہ شہر کے لیے میں نے منتا شہر پڑھا وہ شہر اب آ رہا ہے آپ کے سامنے کہ تیرا ہر کوئی یہاں چاہنے والا ہوگا سچ جو بولے گا میری جان جالا ہوگا اور چین جاپان سے تو چاہے مغالے پودر جھون بولے گا تمہوں اور بھی کالا ہوگا اور دوستو شہر ہے کہ اپنی محنت کی کمائی کا تو آٹا لینا سورہ سامنے شہر رضا زباد دکھے گا اپنی محنت کی کمائی کا تو آٹا لینا صرف تیرے ہاتھ میں برکت کرنے والا ہوگا محنت کی کمائی کا تو آٹا لینا محنت کی کمائی کا تو آٹا لینا سورہ سامنے والا ہوگا یہ تماشا دیکھنے سارا زمانہ آ گیا یہ تماشا دیکھنے سارا زمانہ آ گیا یہ تماشا دیکھنے سارا زمانہ آ گیا اور گھر کے آمن میں بہت خشوم ہے اپنی ماں کے ساتھ ارے بھائی که حصے میں سارا کارخان آ گیا جا آٹا جاہا ایک مردہ دوشیر نئی نسلو قدم اپنے ذراب بھونکر رکھو 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 اور ہمارے دیش کی سرکار منوانے پہ آ جائے تو سنطہ بھل کی ٹہینی پر دسیری آم لکھ جائے تو سنطہ بھل کی ٹہینی پر دسیری آم لکھ جائے اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ اپنا ویپار اپنے ہی ہاتھوں گواں دیا اپنا ویپار اپنے ہی ہاتھوں گواں دیا ارے پرکھوں کی جائے داد کو چھونا لگا دیا اپنا ویپار اپنے ہی ہاتھوں گواں دیا اور دیتا نہیں جو فیسا بھی مسجد کے نام پر کے نام پر اتنے بھی متنی بائی پہ سب کچھ لگا دیا اور یہ شہر بطا ورخات کے مید بھی اپنے جان کے دشمن کی دیکھ کر مید بھی اپنے جان کے دشمن کی دیکھ کر ارے میں نے بھی فانس جان کے کانبھا دیا ایک مطلب دو شہر دیکھئے گا مطلب 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 شہر بطا رخات آپ تک جا رہا ہوں کہ دنیا میں لوگ آئے ہیں کیا کیا لیے ہوگیے شکیل بھائی شہر بطا رخات دیکھئے گا دنیا میں لوگ آئے ہیں کیا کیا لیے ہوئے سابر بھی ہے وجود میں سخیرہ لیے ہوئے شکیل بھائی یہ مناور رانہ کا بہت مشہور شہر ہے کہ میں گھر میں سب سے چھوڑا تھا میرے میں نے بھی تھوڑا کچھ کہنی کوشک کیا اگر اچھا نہیں تو آپ کی روائے جاؤں گا کہ دنیا میں لوگ آئے ہیں کیا کیا لیے ہوئے سابر بھی ہے وجود میں سخیرہ لیے ہوئے اور میں اپنی ماں کے ہاتھ کو تھامے کھڑا رہا میں اپنی ماں کے ہاتھ کو تھامے کھڑا رہا سب اپنا حصہ لیے ہوئے دنیا میں لوگ آئے ہیں اس سے بڑا شر پڑھنے جا رہا ہوں دنیا میں لوگ آئے ہیں کیا کیا لیے ہوئے سابر کی ہے وجود میں سخیرہ لیے ہوئے اور میں اپنی ماں کے ہاتھ کو تھامے کھڑا رہا سب اپنا اپنا جا چکے حصہ لیے ہوئے اور ساگر سمیت لے گا اسی میں خبر نہ تھی ساگر سمیت لے گا اسی میں خبر نہ تھی ہاتھوں میں ایک فقیر تھا کاسا لیے ہوئے جو شخص نابلد ہے ابھی ماں کی میم سے جو شخص نابلد ہے ابھی ماں کی میم سے سنتے ہیں ماں مطا کی وہ قیمت بتائے گا جو شخص نابلد ہے ابھی ماں کی میم سے سنتے ہیں ماں مطا کی وہ قیمت بتائے گا اور شجیل بھائی ڈبے کا دودھ بکے ہوئی جس کی پرورش وہ آپ ماں کے دودھ کی احمد بتائے گا جو بھارت پر کیا ہے ہم نے وہ احسان کافی ہے جہاں بھر کے لیے میرا یہ ہندوستان کافی ہے جو بھارت پر کیا ہے ہم نے وہ احسان کافی ہے اور ہماری مختصر قیدات پر ہرگز نہ تم جاؤ تمہارے واسطے میسور کا سلطان تکتے ہیں فضل پڑتا ہوں میں احلات میں احلات حضرت شاہد ہی کرتا ہوں لیکن کومیو کی احزی کو مشاہدہ کا اس کی منہیں میں میں سب پھیکا ہوئے ابھی تو سب سے بڑا امتحان باقی ہے ابھی تو سب سے بڑا امتحان باقی ہے زمین دارو ابھی آزمان باقی ہے ابھی تو سب سے بڑا امتحان باقی ہے زمین دارو ابھی آزمان باقی ہے اور اُڑا کے لے گئی پختہ امارتہ آنڈھی چلی اسے تو طرف خاص دیکھیں کہ اُڑا کے لے گئی پختہ امارتہ آنڈھی بس اس غریب کا کچھا مکان باقی ہے اور میں اتنا جھکتا نہیں ہوں کے گرپڑے دستار میری ربوں میں بزرگوں کی شان باقی ہے میں اتنا جھکتا نہیں ہوں کے گرپڑے دستار میری ربوں میں بزرگوں کی شان باقی ہے ابھی تو دین پہ میں ہی کٹا ہوں میں ممنون ابھی تو پورا میرا خاندان باقی ہے اللہ 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 لپڑا ہوا تھا مائنہ تھا پوچھے جانا پہ کل لپڑا ہوا تھا مائنہ تھا اور میرے سالے کا بھی سالہ پڑ گیا تھا مائنہ تھا اور یوں نہ میڈم سل پہ میرے جودیاں بس آئیے آپ کو چھڑا کا جسنے دوسرا تھا مائنہ تھا مائنہ تھا زیادی آئیے 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 qualidade اس đã سناؤ hash اس نحن ایک من نحن تو میاں ہمارا لیڈر بنا ہے جب سے بودھو میاں ہمارا گاندھی بھون بنا ہے تب سے مکاں ہمارا گاندھی بھون بنا ہے تب سے مکاں ہمارا اور لیڈر نہیں سکھاتا فوکت میں کام کرنا لیڈر نہیں سکھاتا فوکت میں کام کرنا چمچے ہیں ہمشی کے وہ پاتماں ہمارا چمچے ہیں ہمشی کے وہ پاتماں ہمارا اور سامی سے دیکھئے کہ سیاست اس طرح لوگوں پہ کچھ احسان کرتی ہے وہ مطلب کے لئے فرمان و ذر پربان کرتی ہے اب اس سے بھر کے مکاری بھی کیا ہوگی میاں مختار وہ آنکھیں چھین لیتی ہے تو چکمہ دان کرتی ہے سیاست اس طرح لوگوں پہ کچھ احسان کرتی ہے وہ مطلب کے لئے فرمان و ذر پربان کرتی ہے اب اس سے بھر کے مکاری بھی کیا ہوگی میاں مختار وہ آنکھیں چھین لیتی ہے تو چکمہ دان کرتی ہے اور چانے سے لگیے کہ س爸 کے لئے پھر چکمہ دیں اس خ Impossible مردے کبھی کبروں کی خودائی نہیں دیتے کبھی دیکھیں दũुते پڑے हैं इतنے के हुझिया भिगल गया ہم سے پوچھ دیتے ہیں اور دیئے کہ چاہیے گا تمہیں صورت کی بلندی مقتار لہر کے چھوڑے پہ لان اپنی گلا کر دے گو آپ کے جھوٹے کی بھی پڑھ گائے آپ کے جھوٹے کی بھی بن گائے ہی کندوں کی من شرط یہ ہے کہ کسی دینر پہ چلا کر دے گو شرط یہ ہے کسی دینر پہ چلا کر دے گو شرط یہ ہے کسی دینر پہ چلا کر دے گو اور شادی کے انتظار میں جب وہ تڑ دیا شادی کے انتظار میں جب وہ تڑ دیا ملنے کی اسے آرزوئے دل نہیں گئی ملنے کی اسے آرزوئے دل نہیں گئی مرکتو اوتنے شادی کا مکتار بھیجاتا اینہ بیڈہ نکاح کے قابل نہیں گئی اینا دی جان نکاہ آگے تاب ہی نہیں گئی اور چاندی سے دیکھئے اور ہند میں ہم دو ہماری دو کی پابندھی بھی تھی اور تو ہی ناغاں چند بچوں پر کنار کر گیا تو ہی ناغاں چند بچوں پر کنار کر گیا ورنہ سرے پاس مرسوبہ کی چاواندھی بھی تھی اور کچھ گندھی بھی تھی ہند میں ہم دو ہمارے دو کی پابندھی بھی تھی اور تو ہی ناغاں چند بچوں پر کنار کر گیا ورنہ سرے پاس مرسوبہ کی چاواندھی بھی تھی بھائی چاریے کی فضا قائم کرو ہی دیش میں بھائی چاریے کی فضا قائم کرو ہی دیش میں تاکہ میں جائے فسادور شر سے چھتا رہا ہمیں تاکہ میں جائے فسادور شر سے چھتا رہا ہمیں پر عجب دستور ہے مختار اپنے ملک میں پر عجب دستور ہے مختار اپنے ملک میں وہ داک وعدہ کوئی پورا ہو نہیں سکتا دنورا چاہے دیکھا تو ہی دنورا پر وہ پارسائیتا کر اینا فر کھنڈانا ہے وہ بیٹھا ہو اوہ رکھا ہوں اور مطلب کا مصول دیکھئے کہ دکھایا ہے سنم اس نے مجھے اپنا جمال آدھا مجھے اپنا جمال آدھا نظر پوری ہوئی تھی جن ہوا لیکن حلال آدھا اور کسی کی این ہو نہ ہو میری جو این کل ہوگی پروسن کے دریجے سے نظر آیا ہی لہا تھا اور سوپر وائدل نے پرچا عشق کا چھینہ دھجا مجھ سے کیا جات لڑک مہینے پکت پہنا سوال آدھا اور مزا اس وقت آئے گا تجھے مرزے مسلم کا مزا اس وقت آئے گا تجھے مرزے مسلم کا پتا آدھا گنا آدھا چھپا آدھا نکالا مزا اس وقت آئے گا تجھے مرزے مسلم کا پتا آدھا چھپا آدھا گنا آدھا نکالا مریضوں نے دوا کھانے کے بردے چھوڑ دی دنیا دکھایا تھا انہیں بس نرسے نے اپنا کمال آدھا برادی صاحب دیکھئے اسے برادی میں سوڑنے کا نٹی جا کر گیا ثابت برادی میں سوڑنے کا تماشا کر گیا ثابت لکینا ناتا ہے باشی کلی میری یوبان آدھا لکینا ناتا ہے باشی کلی میری اور نئی بیوی کو آن بچے یوں کہا اس نے نئی بیوی کو آن بچے دے کہ یوں کہا اس نے میرے بچوں کا کوجا آن سے تو بھی سمارا رہا کسی کو بند جایا اور کسی کو بند جایا اور کوری بھاگا خواب کے مانے کسی کو بند جایا اور کوری بھاگا خواب کے مانے مولیدوں کو دکھایا پی جی نے جب جلال آرہا مکتہ ہے کہ دیا مختار نے پڑھنی پکھا کے ریشتر پیسے کہا افسر نے چاپراچی لیرا کھاڑا نکال آرہا اور کوری بھی تھی ہی سکی اچھا ساپ شکری اور کوری بھی تھی ہم دو ہمارے گو کی پابندی چند بچوں پر کنار کر گیا بارنا چلے پار من شوفہ بیتا بندی بمر خوابات رن Rug اولاد جنوان چار بھی ہوگی یقین آتا نہیں اولاد جنوان چار بھی ہوگی خبر ازمار کی لیکن تاجیو خیز ایسا کی خبر ازمار کی لیکن تاجیو خیز ایسا کی اب بجا فرما گئی ہے شاہر مٹی کی آن اکار جرا نام ہو تو یہ بٹی بری جاتی ہے یہ گھر مالک نے نوکیز دیر کرایا دار کو اپنے مکاں خالی کرو جاؤ مزاروں آستانوں پر مدد مکاں خالی کرو عدادت نے سنایا پھر ازمار مانک کو یہ کہہ کر تو شاہی ہے بسیڑا کر پاہلو کی موسیقا موسیقا اپنے ذر پہ بولا اے خدا اے خدا میری ہر دم دعا اے خدا اے خدا اپنے ذر پہ بولا اے خدا اے خدا اے خدا میری ہر دم دعا